بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈریسنگ منیا پر آج میں آپ کے ساتھ ڈریس پینٹس کے باٹم کے اوپر جو فولڈنگ کی جاتی ہے اس کی فولڈنگ سلیف کے باٹم پر کرنے کا میتھرڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں سلیف کے ایکچل لیندھ یہ ہے میں نے اس کے سامنے ڈیرڈ انچ کا فیبرک زیادہ لیا وہ ہے لیندھ میں اچھا یہ فولڈنگ ڈیرڈ انچ تک ہی ہوتی ہے سلیف میں اگر آپ اس سے چوڑی دینا چاہتے ہیں تو آپ اس حساب سے ایکسٹرا مارجن رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈیرڈ انچ کا مارجن ہے اس سے مختلف پوائنٹس پہ بنے نشان لگا کے بیک کی طرف یہ جو حصہ آپ کو اپن نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیک والا حصہ ہے اسے ٹو ٹائمز فولڈ کرنا ہے اور ڈیرڈ ہی انچ رہے گا پھر اسے یوں فولڈ کر کے ہم لوگوں نے سائیڈ کی فٹنگ جو سلیف کی ہوتی ہے اسے کٹ کرنا ہے سیم یہی میتھڈ ہم فولو کریں گے ٹراوزورز کے لیے بھی اب یہاں پہ اگر آپ اسے پتلے فیبرک میں بنانا چاہتے ہیں تو بیک کیو پر زیرو کی بکرم لگا لیں لیکن یہاں پہ جو کہ میرے پاس ٹیف فیبرک ہے تو میں بکرم نہیں لگا رہی اب سب سے پہلے ہمیں اس کی سائیڈ کی فٹنگ کرنی ہے اس کی آڑے تیڑے حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں فٹنگ کے حساب سے ہمیں سلائی ویسے ہی لے کے جانی ہے اس والی سلیف میں سلائی کا مارجن اندر کی طرف زیادہ نہیں رہے گا حد سے حد آدھائی انچ یا پون انچ رکھیں گے اور سلیف کی فٹنگ ہم نے پہلے کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اچھا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اسے کنٹراسٹ کلر کے تھرڈ سے کام کیا ہے اب اس کا جو سلائی کا مارجن تھا سائیڈ کی فٹنگ والا اسے دائمائی شفٹ کر کے پہلے اسے آئرن کر دینا ہے اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جو سلائی کا مارجن ہے وہ ہمیں کم رکھنا ہے اگر آپ کا ایسا فیبرک ہے جیسے اولاک کرنا ہے تو یہی پیسے اولاک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ والا حصہ سلائی پہ آ جائے گا اس کی سلائی کا مارجن دائمائی شفٹ کرنے کے بعد اب جو پہلا فولڈ تھا ڈیرڈ انچ والا اسے یوں فولڈ کرنا ہے کریس سے کریس ملانی ہے اور یوں فولڈنگ اس کی کر دینی ہے اور جو میں آپ کو باہر والا حصہ دکھا رہی ہے اولٹا ہے سلائی ہم لوگ کو سٹارٹ کرنی ہے اندر والی سائیڈ سے لیکن دھیان یہ رکھنا ہے یہ سائیڈ کی فٹنگ کا مارجن کھولا رہے میری طرح اگر آپ بھی مختلف کرنے طریقے کے تھرڈ استعمال کر رہے ہیں تو کنٹراسٹ میں یہ جیسے ونٹرز کے ڈریسز ہوتے کر سکتے ہیں لیکن اگر سیم ڈریس بنا رہے ہیں تو سیم تھرڈ ہی استعمال کریں گے سلائی کا آغاز ہم وہاں سے کریں گے جہاں پہ سائیڈ کی فٹنگ کا یہ والا حصہ ہے اور ہاف بوٹ کے گیپ کی مستقل سلائی لگاتے چلے جانا ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ کوئی کپڑا اس کے نیچے نہ دبے بخیہ کا سائز ہم نارمل ہی رکھتے ہیں اور اس کو جہاں پہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے وہاں پہ اسے دھریڈز وغیرہ کٹ کر کے وہی پہ ہمیں پکا کر کے اسے نکالنا ہے ابھی تک جو ہم لوگوں نے اس کے اوپر سلائی کی ہے اس میں ایک فولڈ آیا ہے جس میں ایک حصہ ون فورتھ انج کی سلائی سے دب گیا ہے اور جو را ایج ہے یعنی کھلاوا حصہ وہ ہمارے پاس یوں ہے اب ہمیں اسے دبانا ہے تو مزید ایک اور فولڈ جو ہم لوگوں نے کیا تھا یوں ہی پلٹ کے اس کو ویسے ہی پلٹ دینا ہے اب کی بار بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ سلیف کی جو فٹنگ کا مارجن ہے وہ دائمائے شفٹ رہے اس طریقے سے اب اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے اس سلائی ویسے ہی لگا دی ہے جس سے ہم لوگوں نے سلیف کی سیدھی سائی جو اندر کی طرف دبیوی ہے اس کو اوپر رکھنا ہے ایسے پکا کر کے ہم لوگوں نے بخیا کام سٹارٹ کرنا ہے یہ والی سلائی میں اب جو آپ کو پیچھے رو ایج نظر آیا تھا کنارہ نظر آیا تھا وہ دب جائے گا اب اس کو پورا سٹیچ کر کے اوپر تک لے جائیں گے یہ سیم چیز آپ ٹراؤزر کے باٹم پر بنائے خاص کر کے وہ ٹراؤزر جو آج کھل بن رہے ہیں تھک فیبرک کے کیونکہ سردیا ہے تو اس میں یہ ایک دیسنٹ سی لوگ دیتا ہے اور سیم یہی چیز ہم سلیف کیا گے کریں اور کالر والا نیک لینڈ بنائے شورٹ کے ساتھ تو ایک خوبصورت سا ڈریس تیار ہو جاتا ہے چلے جی یہاں پہ میں نے اس سلائی کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ بیک کی سائٹ پہ آپ کو دو سلائیاں دکھ رہی ہیں اور جو فرنٹ کی طرف تھا ایک اور سلائی کا وہ جو ایکسٹرا مارجن تھا ہمارے پاس روائج وہ اندر چلا گیا تب گیا اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھالا حصہ یوں پلٹ کے ایسے فرنٹ کی طرف چلا جائے گا اور جو فرنٹ پہ ایک سلائی تھی اب وہ بیک پہ آ گئی ہے اور بیک کے طرف جو دو سلائیاں تھی وہ فرنٹ کی طرف چلی گئی ہیں اس کو یوں چڑھا کہ آپ لوگوں نے آئرن سٹینڈ کے اوپر یا کوئی بھی ایسی چیز کپڑے کی بنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آئرن کر لینا ہے اچھا مینی آئرن کے بارے میں اور مینی آئرن سٹینڈ کے بارے میں اکثر بہنے پہلے بھی مجھ سے پوچھتی ہیں آپ اگر لکھ کے سرچ کریں گے دراز کے اوپر تو آپ کو یہ مل جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کمنٹ ضرور آئیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ اس کو انفارم کر رہی ہوں اور میں اس کے لنکس اس لیے نہیں دے سکتی مجھے مقایوئی یہ کوئی تین سال ہو چکے ہیں تو وہ لنکس بعض اوقات کام نہیں کرتے آپ سیم وہی چیزیں جو میں آپ کو نام لے کے بتاتی ہوں آپ دراز پہ سرچ کر دیا کریں ایون کے بیڈز والی جو مشین تھی وہ بھی آپ دراز کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں مشین کا نام میں نے وہ شورٹ ویڈیو پہ ڈالا ہوا تھا چلے جی بات و باتوں میں میں نے اسے پریس بھی کر دیا ہے اب اس کو میں سیدھا کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ایک ڈیسنٹ سی لکھ تیار ہو گئی ہے سلیو کی کف کی اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مویڈیوز سبسکرائب ٹو میرے چینل ہیٹ آن دا نوٹیفکیشن بیل ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا کو لے کے تب تک کے لیے دعا میں آدھ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دیکھ رہے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں سے یہ بالکل پوپرلی فنشت ہے کوئی روائے جس کا باہر نہیں ہے تو امید ہے یہ میتھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ